اسلام علیکم دوستو سبتمبر کا مہینہ آ گیا ہے اور عمران خان بھی تیار بیٹھے ہیں امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ عمران خان تو تیاری کر رہے ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کی لیکن حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے کیونکہ ایسے ہی تو حکومت نے کرسی نہیں چھوڑنی وہ بھی ٹکر دیں گے عمران خان کو اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ شہباز شریف کس کو امریکہ بھیج رہی ہیں عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کیا پلین بنایا جا رہا ہے جبکہ ایک خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ عمران خان پر دو کرو روپے ہر ماہ کون خرچ کر رہا ہے یہاں ہمیشہ کی طرح دوستو آپ سے ایک کوئسٹن ہے کہ پاکستان جو جی ایف سیونٹین تیار کرتا ہے اس کا انجن پاکستان کس کا استعمال کرتا ہے کس ملک سے یہ انجن لیے جاتے ہیں آپ کے آپشنز ہیں چین، امریکہ، روس یا پھر برطانیہ آپ اپنے جواب ویڈیو ختم ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا سو کل عمران خان واضح اعلان کر چکے ہیں کہ سبتمبر کا ماہ اس رجیم سے چھڑکارہ حاصل کرنے کا سال ہوگا اور اس ماہ ہم اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے اب اس اعلان کے بعد امپورٹڈ حکومت کے تن بدن میں آگ لگا دے گئی ہے اور اب وہ بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے منصوبے بنا رہی ہیں اور امریکہ بھیج دیا گیا ہے اہم لوگوں کو سینئر تجزیہ کار حرون رشید کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف نے کچھ لوگوں کو امریکہ بھیجا ہے نائنٹی ٹو نیوز میں شائعہ ریپورٹ کے مطابق سینئر صحافی حرون رشید نے پروگرام مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے باوسوق ذرائع نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے اپنے ایڈوائزر ملک احمد خان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو امریکہ بھیجا ہے مذکورہ لوگ بہت سیریس مذاکرات کے لیے امریکہ گئے ہیں ابھی تک اسرائیل سے آنے والے تیارے پر بھی کوئی وضاحت نہیں آئی انڈیا کے ساتھ تجارت کے معاملے میں کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں لگتا ہے کہ بڑی سیریس موو ہے امریکہ کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں ہم یہ جانتے ہیں امریکی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے وہ وہاں پہنچیں گے تو ایک آدھ دن میں خبر آ جائے گی حرون رشید نے مزید کہا کہ امران خان جلدی الیکشن چاہتے ہیں سلاب سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان حالات میں الیکشن کا انقاد اور بھی مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ نون لیگ والے کچھ کر سکتے ہیں ان کی کوشش ہے نواز شریف واپس آ جائیں جبکہ امران خان کو کسی عدالتی عمل کے ذریعے ناہل کروا دیا جائے اب دیکھیں آئی ایم ایف کی قسط پاکستان کو مل چکی ہے اور امران خان بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ امران خان اس لیے ایکشن ابھی نہیں لے رہے کیونکہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھا تھا اب آئی ایم ایف کی قسط آ چکی ہے اس کے ساتھ ہی قطر بھی پاکستان کو لون دے رہا ہے اور سعودی عرب بھی تو یہ ماں جو ہے یہ معاشی لحاظ سے پاکستان کے لیے بہتر ہے اس میں امران خان اپنا آخری پتہ پھینک سکتے ہیں اور اسلام آباد کی حکومت کے گرد گھیرہ تنگ کر سکتے ہیں اب امریکہ سے مدد لی جائے گی امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کہ امران خان کو روکا جائے لیکن امریکہ بھی اس میں اب امپورٹڈ حکومت کی مدد نہیں کر سکے گا امریکہ نے کوشش تو بہت کی کہ کسی طرح سے امران خان سے رابطہ کیا جائے ان کو منایا جائے کہ دیکھو اس حکومت کو مدد پوری کرنے دو اس کے بعد پھر اگلی باری آپ الیکشن میں آئیں لیکن امران خان اس وقت کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ امران خان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ان کو ڈھیل دے دی گئی تو پھر پاکستان کو صدیوں تک حقیقی ازادی نصیب نہیں ہوگی تو کل کے جلسے میں بھی امران خان کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم حقیقی ازادی کی جنگ لڑ سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں دوسری جانب کون امران خان پر ہر ماہ دو کروڑ خرچ کر رہا ہے صبح یہ خبر چلی کہ امران خان کی جان کو خطرہ ہے ان کو تریٹ لیٹر مصول ہوا ہے اور بابا ریوان نے یہ بھی کہا کہ امران خان سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے ان کو باہر اتارا جاتا ہے گاڑی سے ان کو بہت تریٹ ہے اگر امران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد آئی جی کے سر پر ہوگی جس کے بعد جیو نیوز کے ذریعے ایک خبر بریک کی گئی کہ امران خان کے لیے اسلام آباد پولیس کے لگ بھگ دو سو پچیس افراد مختص کیے گئی ہیں جو امران خان کی سیکیورٹی پر معمور ہوتے ہیں اور ان پر ہر ماہ دو کرو روپے خرچ آتا ہے یعنی کہ حکومت نے کہا کہ ہم ہر ماہ امران خان پر دو کرو روپے خرچ کر رہے ہیں اس کا فواہ چودری نے جواب دیا ہے امپورٹڈ حکومت کو اس پر فواہ چودری نے کہا کہ کسی کو بنی گالا میں یہ افراد دیکھے نہیں سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری ایک پیغام میں فواہ چودری نے جیو نیوز امران خان کی سیکیورٹی سے متعلق خبر پر کہا کہ یہ اہلکار صرف کاغزوں میں ہیں ہمیں تو یہ کبھی نظر نہیں آتے ایسا تو نہیں کہ کاغزوں میں بنی گالا دکھا کہ یہ اہلکار کاغزوں میں بنیگ ہیں دیکھا مجھے سے dancers پھلے اس کا بیان دیکھے ہمیں تو کاغز سیکیورٹرنا